اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انتہائی قابل احترام اراکی نے رابطہ کمیٹی بشمول کنوینئر اور سربرا رابطہ کمیٹی مکم پاکستان خالد مقبول صدیقی بھائی آج کے اس تاریخی تحریکی ورکر سے اجلاس میں شریک ہونے والے ایک ایک تحریکی ساتھی تحریکی کارکون اور میری بہنے بیٹیاں میرے بھائی نوجوان اور میڈیا کے دوستوں اسلام علیکم پاکستان بنا سکتے ہیں تو پاکستان بنانے والوں کو جوڑ بھی سکتے ہیں پاکستان بنا سکتے ہیں تو پاکستان بنانے والوں ان کی موجودہ نسل کو در بدر ہونے سے بچا بھی سکتے ہیں پاکستان بنا سکتے ہیں تو پاکستان بنانے والوں بنا سکتے ہیں پاکستان بنا سکتے ہیں تو پاکستان بنانے والوں کی بگڑی کو بھی اللہ کے حکم سے بنا سکتے ہیں اس عظم کے ساتھ یہاں پر جمع ہوئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج جتنا ہم اللہ کا شکر ادا کرے کم ہے یہ وہ موقع ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں آج پھر عطا کیا ہے آج پھر پاکستان بنانے والوں ان کی موجودہ نسل جنہیں حرف عام میں جنہیں مہاجر کہا جاتا ہے ان کے ساتھ ایک مظلوموں کی دیگر قائیوں کی بڑی تعداد تحریک ایم کیو ایم کے کارکن اور ساتھیوں کے طور پر یہاں بیٹھی ہوئی ہیں درست یہ غلط ایسا ہے یا نہیں کیا اس پنڈال میں میرے سندھی اور بلوچ بھائی نہیں ہیں کیا ہے نا بھائی ماشاءاللہ بلی کار چماندو ویلکم خوش آمدید کیا اس پنڈال میں میرے بلوچی پختون پنجابی سرائی کی ہزارے وال کچھ میری گل گیتی اور بلتی بھائی کیا یہاں موجود نہیں ہے کیا اب اگر سارے سندھی بلوچی پنجابی پختون سرائی کی ہزارے وال کچھ میری گل گیتی اور بلتی بھائی ہیں ارے تو مہاجر بھی ہے یا نہیں ہے تو مہاجر بھی ہے یا نہیں ہے بس سمجھ لیں کہ یہاں جو سندھی بلوچ پنجابی پختون سرائی کی ہزارے وال کچھ میری گل گیتی بلتی بھائی یہاں تشریف رکھتے ہیں وہ پاکستان بنانے سے پہلے بھی ہمارے آباؤ اجداد کے ساتھ تھے آج بھی ہمارے ساتھ ہیں اور کل بھی انشاءاللہ ہمارے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ تعالی درست یا غلط کیونکہ جو انگریزوں کے خلام وڑے رے جاگردار سرمایہ دار جو انگریزوں کی مرون منت جنہیں زمینیں ملی جائدادیں ملی وہ ایک طرف ہیں اور پاکستان بنانے والے ان کی موجودہ نسل اور ہر زبان ملنے والا پاکستانی جن کے آباؤ اجداد نے پاکستان بنانے میں کردار ادا کیا آج وہ پاکستان کو بچانے اور پھر سے بنانے کے لیے یہاں مہاجروں کے ساتھ پاکستان بنانے والوں کی موجودہ نسل کے ساتھ یہاں کھڑے ہیں درست یا غلط ایسا ہے یا نہیں ہے کھڑے ہیں یا نہیں ہے اب ہم آتے ہیں تو اب پاکستان بنایا تھا اب پاکستان بنانے والوں کی دگڑی کو بنانا ہے ان کو تباہی اور بربادی میں مزید جانے سے روکنا ہے ان کی یتیمی لاوارسی ان کی بے بسی ان کی محرومی بیگانگی اور آدم تحفظ اور یتیمی کی خیفیت اور مایوسی سے انہیں نکال کر امید کے سفر پر گامزن کرنا ہے یہ آج کی فلائٹ یہ آج کا سفر نیا سفر نئے سال کے موقع پر یہ صحیح معنوں میں ایک چوبیس کروڑ پاکستانیوں کی پاکستانی قوم کی اثر انو تشکیل کے سفر کا آغاز ہے اور اگر کراچی میں اور کراچی سندھ کے شہر و حیدر آباد سکر میر پرخاس اور نماب شاہ میں یہ ہم نے سب کو باہم شیر و شکر کر دیا باہم آپس میں سب کو ملا دیا ایک بڑی یک جہتی بڑا اتحاد بڑا کافلہ اور بڑا انخلاف قائم کر دیا تو سمجھ لے کہ پاکستان عرب و خرب و روپے اور عرب و خرب و ٹولر کے قرضے سے بھی بہار آ جائے گا پاکستان کی سیاست بھی پاکستان کے صحیح وارثوں کے ہاتھوں میں آ جائے گی پاکستان کی معیشت بھی مضبوط اور مستحقم ہو جائے گی کیونکہ اس کا آغاز جو ایم کیو ایم تحریک ایم کیو ایم نظریہ اور ایم کیو ایم فیکٹلی کی جو پروڈکٹ بکری ہوئی تھی جو الگ الگ تھی آج وہ ساری پروڈکٹ آج وہ سارے بکرے ہوئے وہ آج سارے جو الہدہ اور الگ الگ تھے کہ الحمدللہ آج پی آئی بی کالونی کے سٹیڈیم یا کراؤنڈ میں تحریک ایم کیو ایم کے ورکرز اجلاس میں آج یہاں آ کر بیٹھے ہیں اور یہ تیہ کر کے بیٹھے ہیں کہ اب تقسیم ہماری لغت میں نہیں ہماری ڈکشنری میں نہیں اب انتشار ہماری ڈکشنری اور ہماری لغت میں نہیں اب ہم ایک متحد منظم اور متحرک ایم کیو ایم پاکستان ہے متحد منظم اور متحرک ایم کیو ایم پاکستان ہے درست؟ آج جیئے مہاجے اب تو قربانیاں بھی اسی لئے دیں کہ ہم لوگوں کو آپس میں ملا سکیں دلوں کو چھوڑ سکیں ہم میڈل کلاس پڑے لکھیں نوجوانوں کا ایک ایسا سیاسی عامل پھر شروع کر سکیں نئے چہرے نیا خون اور ایک نوجوان قیادت کو بھی آگے لا سکے تاکہ خالد مقبول صدی کی بھائی کی لیگیسی 35 35 30 30 40 سالوں سے کام کرنے والے تحریکی سینئر ذمہ دار ساتھی چاہے رابطہ کمیٹی کے ہوں چاہے سی او سی کے ہوں کسی شعبے کسی شہر کسی چپٹر کے ہوں یہ ہم نے کہہ کرنا ہے کہ ہمیں اپنی لیگیسی کو اپنی اگلی نسل میں منتقل کرنا ہے ہمیں ایک نئی قیادت کو نئے چیلنجز اور نئی آزمائش کا سامنا کرنے کے لیے سامنے لانا ہے درست یا غلط تھوڑے سی میری گفتگو خوشک ہے ڈرائی ہے لیکن یہ آج ہماری یک جہتی کارکنوں نظریاتی ساتھیوں کی یک جہتی کا پہلا دن ہے پہلے تو ہم کچھ چند سینئر لوگوں نے مل کر پریس کانفرنس کی تھی ملاقاتیں کی تھی آج یہ پنڈال سجا ہے آج یہ متوسط اور غریب طبقے سے تعلق رکھنے والی جو اکثریت یہاں بیٹھی ہوئی ہے آج یہ پاکستان کے اصل وارثوں کا پنڈال ہے یہ پاکستان بنانے والے ان کی موجودہ نسل جس نے پاکستان پھر بچائیں گے پھر بنائیں گے انشاءاللہ تعالی آج یہ پنڈال ان لوگوں سے بھرا ہے تو میں اس موقع بر کہ ہم یک جہتی کی بات کر رہے ہیں ہم اتحاد کی بات کر رہے ہیں دلوں کو جھوڑنے لوگوں کو ملانے کی بات کر رہے ہیں اور یہ الیکشن بلدیاتی انتخاب جو ابھی ہوا یہ بھائی سے بھائی کو لڑانے کی سازش کا الیکشن ہے یہ الیکشن کراٹھی میں پاکستان کی ہر زبان بلنے والے ہر علاقے کے پاکستانی بالخصوص جو دہی سندھ کے رہنے والے کراچی میں مناسب تعداد میں آ کر آباد ہوئے ہیں اور جو پاکستان بنانے والوں کی موجودہ نسل ہے بھائی کو بھائی سے لڑانے کی سازش ہے کراچی شہر کو جو کسیر الجہتی کسیر اللسانی کسیر المذاہب کسیر المسلکی کسیر ثقافتی شہر ہے ہر زبان بلنے والے ہر علاقے کے پاکستانی جو یہاں رچتے اور بستے ہیں ان کے شہر ان کے شہر کو اس کے امن کو تباہ برباد کر کے اسے اجارنے کی سازش ہے یہ بلدیاتی انتخابات میں اگر مختصراً بیان کروں خالد بھائی کی اگر اجازت ہے اگر میرے ساتھیوں کی اجازت ہے تو میں مختصراً بیان کروں کہ بھائی گزشتہ پندرہ سالوں سے اپنی مصنوعی آبادی کی اکثریت کی بنیاد پر پیپلز پارٹی نے شہید زلفقار علی بھٹو شہید بے نظیر بھٹو کے نام پر دہی عوام کو تو چونہ لگا کر بار بار ووٹ لیا اور بلا شرکتِ غیرے آج پورے سندھ بشمول شہری سندھ کے اختیار اختیار اور وسائل پر قابض ہیں لیکن شہری سندھ پر ان کا یہ قبضہ غیر آئینی تھا ناجائش تھا غیر قانونی قبضہ تھا یہ الیکشن کراچی کی بیس فیصد شاید مشکل سے بیس فیصد آبادی بیس فیصد ووٹرز کو سب سے بڑی پارٹی بنانے اور سب سے بڑی پارٹی ثابت کرنے کا الیکشن تھا مصنوعی طور پر حلقہ بندیوں میں پاکستان پیپلز پارٹی اور تیرانوے سیٹیں سو سیٹیں اس پرفارمنس کے بعد پندرہ سال کی لوٹ مار کے بعد پندرہ سال کے کرپشن کے بعد زمینوں پہ قبضے کے بعد ارے وہ چائنہ کٹنگ کو تو کتنا پیچھے چھوڑ کر جو ریشین اور امریکن کٹنگ ہوئی ہے کراچی کی زمینوں کی اس کا آپ تصور نہیں کر سکتے جس طرح یہاں زمینوں پر قبضے ہوئے ہیں سرکاری سرپرستی میں انتظامیہ اور پولس کی سرپرستی میں انہی ساری ناجائز خیر آئینی خیر قانونی قبضے کو اس الیکشن کا رہ پر چڑھا کر اس کا ملمہ چڑھا کر اس ناجائز قبضے کو اس الیکشن کے ذریعے جائز آئینی اور قانونی لبادہ اوڑھانے کی سازش کی گئی ہے یہ سازش ہے بیس فیصد بھئی اکیز میں سے کتنی سیٹے لیتی تھی پیپلز پارٹی بتائیں کتنی سیٹے لیتی تھی اکیز میں سے دو یا تین سیٹے اب دو سو پہتیز میں سے تیرا بات ہمارا موقع صحیح تھا حلقہ بندیوں میں ہاتھ ہوا ناانصافی ہوئی ظلم ہوا اور اس کے نتیجے میں حلقہ بندیوں میں ناانصافی اور ظلم کے نتیجے میں کیا ہوا کہ بیس فیصد کراچی کو سو سوازوں سیٹے اور باقی اسی فیصد کراچی کو سو سوازوں سیٹے اس کا مطلب بیس فیصد کے پاس پچاس فیصد سیٹے اور اسی فیصد آبادی اسی فیصد موٹر ان کے پاس باقی پچاس فیصد سیٹے تو یہ ریاضی کا اریثمیٹک کا میتھمیٹک کا فارمولہ استعمال کر کے اپنے حلقوں میں ہوا بھر بھر کے تعداد کو بڑا چڑھا کر مبالغہ دے کر زبردستی نمبر ون پارٹی کا ترہ سجایا عزاز لیا شیم شیم شرم آنی چاہیے شرم کرو شرم کرو شرم کرو شرم کرو یہ ترہ سجایا بیس فیصد کی آبادی پر نمبر ون پارٹی اور باقی اسی فیصد میں وہ جماعت اسلامی پی ٹی آئی کے بیچے پی ٹی آئی جماعت اسلامی کے بیچے اور یہ دونوں پارٹیاں ایم کیوم کے بیچے جبکہ ان تینوں پارٹیوں کا ایم کیوم پاکستان جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی کا ووٹ بینک اسی فیصد کا ہے کراچی میں اسی فیصد آبادی اسی فیصد بستیا اسی فیصد زلے اسی فیصد ووٹرز یہ سارے ارے ان تین پارٹیوں کے ہیں اسی ویزت سیٹے ان تین پارٹیوں کو جانی چاہیے اب یہ تینوں آپس میں لگی ہوئی ہیں اب بھی اگر کراچی کو بچانا ہے جماعت اسلامی کا میر تگرم لگا کر پی ٹی آئی کو منا کر آ بھی جاتا ہے تو بیٹا تمہارا حشر وسیع مختر بھائی سے بھی زیادہ برا حشر کیا جائے گا درست تمہیں ایم کی ضرورت پڑے گی اور خدا کی قسم تم اہوانوں میں گئے ہم نے عوام کا مقدمہ لڑا عوام کا موقف تھا کہ ہمارے آئینی حق ہمارے قانونی حق سے ہمیں محروم کیا گیا ہماری تیہتر سیٹے کم کی گئیں اور تمہاری پچھتر سیٹے بڑھائی گئیں ہماری تیہتر کم ان کی پچھتر زیادہ تو بھائی تم تیرانوے لو تم ڈیرزو بھی لو اور ابھی بھی کیماری ملیر لیاری سرجانی ٹاؤن ہر جگہ ابھی بھی لڑائیاں چل رہی ہیں یہ الیکشنیں جھرلو متنازے دھاندلی زیادہ قبل از انتخاب بھی دھاندلی دوران از انتخاب بھی دھاندلی اور بعد از انتخاب بھی دھاندلی 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 اور صرف دھاندلی ہم نے مسترد کیا ہم نے بائی کارٹ کیا لیکن ہمیں تمہارے جو جید لیڈران تھے نا محترمہ بینظیر بھٹو شہید نے بھی پچی آسی میں الیکشن کا بائی کارٹ کیا تھا یاد ہے اور انیس سو اٹھاسی میں محترمہ بینظیر بھٹو دھوم دھنکے سے آئیں ایک جوش اور ولولے سے آئیں آئیں نہیں آئیں پچی آسی میں بائی کارٹ اور اٹھاسی میں محترمہ پرائیم منسٹر دو ہزار ایک میں ایم کی ایم کا بائی کارٹ اور دو ہزار پانچ میں مصطفیٰ کمال بھائی جیسا فال اور متحرک میر کراچی کو ملا پھر اگر آج اگر اگر آج پھر ہم نے بائی کارٹ کیا ہے تو خدا کی خسم دو ہزار تیریس میں تم نے ہمارے شہر کی بڑی کرسی کو ناجائز قبضے کو جائز کرنے اور کرسی کو شہر شہر والوں سے چھیننے اپنے ناجائز قبضے کو لیجٹیمائز کرنے کے لیے یہ جھلو الیکشن کرایا الیکشن کمیشن آف پاکستان اور پیپلز پارٹی کی گٹ جوڑ سے یہ الیکشن ہوا ہے ہلکہ بندیوں سے لے کر الیکشن کی ہونے تک اور گندی تک یہ الیکشن ہوا ہے تو اب اگر تم نے میر کی سیٹ پر نظر رکھی اسے نظر لگا دی اور وہ سیٹ لے وی لی تو بیٹا پاکستان بنانے والوں کی موجودہ نسل بھی اس پنڈال میں آج یہ عظم کرتی ہے ایک جذبے اور لگن سے عظم کرتی ہے اپنی آستینی اور پانچے چڑھا کر یہ فیصلہ کرتی ہے کہ تم نے ہماری میر کی سیٹ لی انشاءاللہ اکتوبر دوہزار تئیس کے عام انتخابات میں ہم تمہاری وزیرِ آلہ کی سیٹ لے کے دکھائیں گے انشاءاللہ زندہ ہے محاجد زندہ ہے زندہ ہے محاجد زندہ ہے آخری بات مجھے چارہ کر رہے ہیں بس کریں لیکن میں آخری بات بتا کر جاؤں گا اور وہ یہ آخری بات آخری بات یہ کہ اب ملک میں ایک سیاسی کرائسس ہے سیاسی بہران اور معاشی بہران اچھا ملک بنانا ہے تو ہم قربانی دے ایسا ہے یہ آخری بات ہے بالکل ملک بنانا ہے تو ہم قربانی دے ملک چلانا ہے تو چار ہزار عرب روپے کا سالانہ ٹیکس دیں جو پاکستان کا آدھا ریونی ہو ٹیکس ہم دیں بنانا ہے تو ہم بنائیں مشرقی پاکستان میں بچانا ہے تو ہم بچائیں ایسا ہے یا نہیں ہے ہے یا نہیں ہے بھائی ہے یا نہیں ہے تو پھر معیشت کو مضبوط بنانا ہے تو بھلی ہم چڑھیں ہے یا نہیں ہے اور ڈالر کی بے لگام پرواز کو روکنا ہے تو ہماری گردنیں کٹیں ہے یا نہیں انتہا پسندی اور دہشت گردی کو روکنا ہے تو سب سے بڑا پنگا حملے آگے یہ انتہا پسندی دہشت گردی بھی سر اٹھا رہی ہے اور یہ آگے ہمیں ہی آگے کیا جائے گا یہ بھی مجھے بتائیں اور ہماری تیاری کتنی ہے یہ آپ کو بتائیں آگے ہمیں کیا جائے گا تو اب میں آخری کام کی بات کرتا ہوں اب دو اسیملیاں تو چلی گئی اب آگے کیا ہوگا یہ پتہ نہیں کس کو معلوم ہے کہ آگے کا منظرنامہ کیا ہے لیکن ہم انشاءاللہ تعالی اب یہ بتا دیں کہ یہ ون وے ٹریفیک نہیں چلے گا پاکستان بنائیں ہم بچائیں ہم معیشت کو مضبوط کریں ہم ٹیکس دیں ہم سنتے ہماری بن گیس ہماری بن بجلی پانی پہلے بن اب سب کچھ جب ہمارا بن اور مہائدے ہمارے ساتھ ہو اور ہمیں چھونا ہماری حلقہ بندیوں میں ہاتھ تو پھر اب اعتماد کا ووٹ لینے بیٹا آوگے اب بیٹا اگر اعتماد کا ووٹ لینے آوگے تو ایک کھرا سوال اور معصوم آنا سوال سن کے جاؤگے اور وہ کھرا اور معصوم آنا سوال کیا ہے وزیر آزم شہباد شریف عاصف علی زرداری شاہد مولانا فضل الرحمان زامن اور مہائدے کے ایکزیکیوٹر سب سے یہ سوال اب اگر آوگے اعتماد کا ووٹ لینے تو خالد بھائی آپ کی اجازت سے ہمیں یہ پوچھنے کا حق ہے کہ بھائی اب ہم آپ کو کیوں ووٹ دیں ہم نے تو اپنا سب کچھ پاکستان کو بھی دیا غیر مشروط آگے بھی دیں گے غیر مشروط لیکن تمہیں ووٹ کیوں دیں تم نے کراچی کے لئے کیا کیا سرکولر ٹرین چلی نہیں چلی پیسٹھ کروڑ یومیا اضافی پیسٹھ کروڑ گیلن یومیا اضافی پانی کا منصوبہ شروع ہوا نہیں ہوا یہ سب کراچی کو تقسیم کرنے بھائی کو بھائی سے لڑانے کی سازش ہے ان منصوبوں کا ناشر ہونا یہ بھی سمجھ لیں تو پھر وہی والی آخری بات کہ اب بھیڑا ہوگے تو اس سوال کا اتمنان بخش تسلی بخش جواب دوگے تو اعتماد کا ووٹ لوگے ورنہ یہ اعتماد کا ووٹ ہم آئندہ کے لئے سنبال کے رکھیں گے اور یہ تیہ ہے کہ اب سرفراز بھی بھوکا نہیں کھائے گا انشاءاللہ اب بھوکا نہیں کھائے گا بہت دھوکے کھا لیے اب پہلے اپنے آپ پہ مضبوط کرنا ہے مستقی کراچی ہیدر آباد سکر سندھ کے شہروں اور سندھ کے غریبوں دہی علاقے کے غریبوں کا مقدمہ لڑنا ہے پورے پاکستان کا مقدمہ لڑنا ہے انشاءاللہ بہت بہت شکریہ اب پرچی آگئی ہے تو یہ آخری نوٹس ہے پاکستان پاکستان اور ایم کی ایم پاکستان پاہند آباد نارائے مہاجر نارائے سندھی بلوچ پختون سرائی کی ہزارے وال کچھپسی گلگیتی بلتی پاہند آباد بہنچ